اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مذبان عروسہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان میں اس وقت ملتان میں موجود ہوں اور ملتان میں لال حویلی کے نام سے ایک ریسٹورنٹ ہے یہ ریسٹورنٹ کم اور اگر اس کو ہم منی زو کہیں تو بیجا نہ ہوگا اور میرے ساتھ موجود ہے دانش رفیق صاحب تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک منی زو تو بنا دیا ہے اپنے ریسٹورنٹ کو لیکن یہاں پہ جو انہوں نے رکھی ہیں وہ چمپینزی ہے اور چمپینزی بہت ہی نایاب ہے پوری دنیا میں آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ نے بہت زیادہ سارے جانور رکھے ہوئے ہیں شیر بھی آگئے خرگوش بھی آگئے توتے بھی آگئے سب کچھ آگئے چمپینزی کا شوق بھی پنجاب میں چمپینزی کسی کے پاس نہیں ہے نہ ہمارے کسی گورنمنٹ سیکٹر میں ہے نہ مطلب کسی پرائیوٹ فارم پہ ہے اسی وجہ سے میری بڑی پہلے کی خواہش تھی کہ میں یہاں لوگوں کو چمپینزی دکھائیں گے اور انشاءاللہ میں لیکھی آئے ہیں لوگوں کو دکھا رہا ہوں سب سے بلکل انسانوں سے ملتے جلتے ہیں تو ان کو بھی ٹرین کیا جاتا ہے جی جی بلکل یہ ایسے ساملے کے نائنٹی فائی پرسنٹ انسان ہیں اور بلکل انسانوں کی طرح ان کا بہیوی ہے بہتا ہے ان کی خوراک کا بھی ایسے ہی ہے فرسٹ ٹائم ہم لوگ ان کو بریڈ آملیٹ اور ساز شید لگا کے دیتے ہیں اور گیارہ بارہ بجے ہم اس کو کون دیتے ہیں ساتھ اس کے شکرگندی اور کوئی فروٹ وغیرہ وہ چیزیں دیتے ہیں اور شام کو چار پانچ بجے ہم لوگ چکن لوبیا اور بوائل چاول یہ دیتے ہیں اور رات کو ہم لوگ شید میں دور ڈالکے ان کو یہ ان کی فیڈہ بلکل انسان ہوگی تھا پاکستان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چمپینزی رکھے ہوئے پاکستان میں یہ پرائیویٹ لوگوں نے مطلب کم رکھے ہوئے پندرہ سولہ کے قریب چمپینزی ہیں سر آپ نے کب مگوئی ہے ہم لوگ لے کے آئے تھے دوہزار آٹھ میں باہر سے ایمپورٹ کیے تھے تو پھر یہ ایک ہمارے دوست ہیں ان کے فارم پر تھے ان سے ہم لے کی آئے ہیں کوئی ایک سال ہو گیا ہمارے پاس آئے ہیں باہر سے جب ان کو ایمپورٹ کیا جاتا ہے تو کروڑوں میں میں نے سنائے کہ ان کی مالیت جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اصل میں چمپینزی باہر سے آ نہیں سکتا جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ ایلیفنٹ ہے لہور زو کا بڑے عرصے سے ٹینڈر ہے تو ایلیفنٹ بھی نہیں آیا ایسے ہی چمپینزی بہت مشکل ہے ٹریڈ باہر اس کی ٹریڈ منع ہے تو یہ ہمیں کوئی بھی انجیوز گفٹ کرے گی اسی وجہ سے یہ مش تقریبا ایک سال ہو گیا باہر سے نہیں لے کے آسکے پشاورز ہو گیا سار ان کی ایکچول پرائیس کیا ہے اگر باہر سے ہم لوگ امپورٹ کریں گے تو ایک پیس تقریبا کوئی ڈیڑھ لاکھ ڈالر کے قریب ہے اگر پیر آئے گا تو تین لاکھ ڈالر کا اور باقی ایکسپینز ڈال کے کوئی ساڑھے تین لاکھ ڈالر کے قریب پیر اس کا پڑتا ہے بیماریاں وغیرہ کیا ہوتی ہیں بیماریاں سیم انسان والی بہت زیادہ ان کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہمیں ڈرائی فروٹ ہم لوگ رات کو دیتے ہیں موپھلی ہوگی چنے ہوگے اور اس میں کاجو مکس کر دیتے ہیں اس طریقے سے وہ ڈرائی فروٹ ہم رات کو دیتے ہیں گرمیوں میں یہ ہے ہم کولر شولہ لگا دیتے ہیں سردیوں میں اندر ہم نے ان کے لئے رضائی وغیرہ اور ہیٹر رات کو لگاتے ہیں تو یہ مطلب کوئی ایسا ایشو نہیں ہے یہ نیاب کیوں ہے نیاب اس وجہ سے ہے کہ کیپٹیوٹی میں کم ہیں لوگوں کے پاس نا بہت کم ہیں اسی وجہ سے نیاب جنگل میں جو ہے وہ ہم لوگ لے کے نہیں آ سکتے کیونکہ ان کا یہ سائٹیز ون ایٹم ہے تو یہ ذرا مشکل ہے اس وجہ سے لے کے آنے بندر سے یہ ڈیفرنٹ ہے بندر سے تو بہت ڈیفرنٹ ہے نائنٹی فائی پرسنٹ یہ انسان ہے چمبینزی ایک منفرد چیز ہے وہ سیکلنگ کر رہے ہوتے ہیں انسانوں کی طرح حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑی مزے دار چیز ہے بندر آپ کے پاس جو ہیں یہ کون سی نسل کے ہیں یہ چمبینزی ہیں ان کے ایک ہی نسل ہے ایک ہی نس دو ہیں ایک بنوبو ہوتا ہے اور ایک چمبینزی ہے بنوبو کی ہائٹ ذرا چھوٹی ہوتی ہے اس کی ہائٹ بڑی ہوتی ہے اور یہ کم از کم ان کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے اور اس وقت جو آپ کے پاس ہیں ان کی ہائٹس کے ہیں اس ٹیم جو ان کی ہائٹ ہے وہ تقریباً ون فورٹی سینٹی میٹر ان کی ہائٹ ہے شیر سے بہت زیادہ مالیت میں ہے تو شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے ان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ان کی پرائس بہت ہائی ہے شیر شیر ہی ہے وہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ نا اصل میں یہ بلکل انسان ہے اس وجہ سے اس کی اسی وجہ سے مالیت زیادہ ہے ان کی نا بلکل انسان اچھا پھر اگر زیادہ ایکسپورٹ پاکستان میں آجیں تو پھر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کم ہو جی لیکن بڑا مشکل ہے ابھی آپ سلور بیک گوریلہ ہے اب انٹرنیشنل آپ اس کو چیک کریں گے تو پندرہ لاکھ ڈالر ایک پیس کی پرائز ہے مطلب تیس لاکھ ڈالر پیر کی پرائز ہے تو سر آگے ان کی بریڈ وغیرہ ہوتی ہے بارہ سال کی ایج میں نے فر میل آیا تھا کیونکہ سیکنڈ ٹائم یہ ٹو بیبیز آئیں گے تو ابھی یہ ماشاءاللہ پریگرنٹ ہے اللہ کرے گا کوئی مہینے ڈیڑھ مینے میں کچھ خبری آئے گی ہماری یہی کوشش ہے کہ ہمارے پر یہ بریڈ آئے تو ہم یہ بریڈ باہر امریکہ میں گفٹ کریں گے وہاں سے انشاءاللہ سلور بیک گوریلہ یا سیمپل گوریلہ کا پیر ہم لوگ یہاں پاکستان میں فرس ٹائم لے کے آئیں گے جی ناظرین جیسا کہ آپ کے ساتھ بڑی انف چمپینزی کا ایک پیر باہر سے انہوں نے گفٹ کروایا ہے اور اب یہ لوگوں کو چمپینزی کے حوالے سے ایڈوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کے حوالے سے ایڈوکیشن آئے اور ان کا بزنس بھی پاکستان میں پرموٹ کیا جا سکے اسی کے ساتھ اپنی میزبان اور روسہ کان کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ